ایک انپڑ گوار رابی دیوی کو مخمتری بنا دیا گیا راجت کے کارکال میں جل رہے راجت کے کارکال میں پرتاپور کانڈ ہو گا کافی لوگ مرے گاؤں کے لوگ مرے اور راجت کے کارکال میں ہی سعودین سب تیہار گئے لالی آدو تو سرو سے ہی پیر کو پکڑ کی کھیچنے کا کام کی ہے سعودین تو اس پریوار کو بڑھنے کا کام کہاں سے کرنے دیں گے راست سبا بھیجیں گے ہمارے مانی نیتا نیتا بیہار کی نیتا بن جائیں گی وہ کبھی وہ چاہیں گے نہیں کہ ہمارے مسلمان ایک جگہ ہوں اور ایک انپڑ کو بات کو سمجھیں اونٹھا چھاپ کو مخمتری بنا دیا ایک انپڑ گوار رابی دیوی کو مخمتری بنا دیا گیا چھے بیدائک ہیں وہ مینورٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں یہ جلے میں بہت سے کام ہوئے ہیں کولیجز ہسپیٹل ایوریٹنگ یہاں پہ ہیں لیکن پندر سال کے بعد یہ کام رکھا ہے تو وہ چیز کو لوگ بھولا نہیں کمجور آدمی کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمجور کر رہا ہے اگر ہینہ صاحب چلی جاتی تو دوسرا ویسی وہاں ملتے اور ہماری حق کی لڑائی بڑھتی اور ہم حق کی بات کرتے ارجیدی سے لے لو اجادی آج میں پھر بولوں گا کہ ارجیدی سے لے لو اجادی اندر کی مضبوطی ہی اصلی مضبوطی ہوتی ہے جیسے سلوجہ گولڈ ڈی ایم ٹی سریعہ کیونکہ صرف یہی ہے چوبیس گیرٹ گولڈ کی تر ہے اصلی سٹیل سے بنا جو دے آپ کے نرمان کو بے مثال مضبوطی اندر سے سلوجہ گولڈ ڈی ایم ٹی سریعہ گیرنٹی اصلی سٹیل کی گیرنٹی مضبوطی کی راجت کے سنستھاپک سدس سے رہے پوروشانسط دیوانگت محمد شہابودین کی پتنی ہینہ شہاب کو راجت دوارہ راجت سبہ بھیجنے کی کرے کرتاؤں کی جو مانگ تھی وہ لگتار کئی دنوں سے چلی آ رہے تھی اس کے بلکل بپریت راجت نے ہینہ شہاب کو راجت سبہ کا ٹکٹ نہیں دیا ان کے زگہ پہ اپنی بیٹی میسہ بھارتی اور ایک فیضل فیاض احمد کو ٹکٹ دے دیا ہینہ شہاب کو ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد سیوان راجت کے جتنے بھی کرے کرتا ہے محمد شہابودین کے سمرتک ہے ہینہ شہاب کے سمرتک ہے وہ سبھی آکروسی تھے اور اسی کو لے کر سیوان کے ایک ہوتل میں جلے کے جتنے بھی راجت کرے کرتا ہے اور رشت نیتا ہے جو بھی پرتیاسی رہے ہیں بیدھان سبہ کے وہ ان سارے لوگ کے بیٹھک کی گئی اور بیٹھک میں راجت کو بویکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس سارے مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے رغناطپور بیدھان سبہ کے پورو پرتیاسی سیوان ہی نہیں بیہار کے مسہور کرکیٹر محمد کیف اور بانٹی ہم سیدھے ان سے بات کرتے ہیں جس طرح سے لگتار راجت سبہ بھیجنے کی باتیں چل رہی تھی لیکن راجت نے بلکل اس کے بیپری دوسرے لوگوں کو پرتیاسی بنا دیا ہینہ شہاب کو اگنور کر دیا تو کیا کچھ کہیں گے اس مددے پر یہ ایک پلان ہے جو سورو سے لگ بگ چلتا آرہا ہے پہلے سابدین صاحب کے ساتھ کیا گیا اب وہ پلان بی ان کے بیٹے کے دوارے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں بھینے نہیں بھینے کا بھی بہت سارے مک کارن ہے لگتار جو کار کال میں راستی جنتہ دل کا جو کار کال رہا سرکار رہی اس میں کہا سابدین صاحب کو کچھ بینیفٹ ہوا انہیں نے تو رابڑی دیوی کو مخمنطری بنانے کا کام کیا اور پارٹی کو بہت ہی مجبوط کرنے کا کام کیا لیکن ان کے ساتھ نہ مجبوطی دیکھی انہا وہ کہیں وہ مجبوط کے ساتھ ان کے پریوار کے لوگ لالو پرسط کے پریوار کے لوگ کھڑے رہے جیل بھیجوا دیئے سولہ سال جیل میں رکھ دیئے پھر مطلب کسیم کسیم کا بیڈمنا ان کے ساتھ چلتا رہا راجت کے کارکال میں جیل رہے راجت کے کارکال میں پرتاپور کانڈ ہوا لوگوں کا بھجون لوگ کافی لوگوں ان میں مرے کافی لوگ مرے گھاؤں کے لوگ مرے اور راجت کے کارکال میں ہی سابدین سب تھی ہار گئے جب سپریم کورٹ سے ایک ریپورٹ ماغا جاتا ہے کہ اس ریپورٹ بتائے کہ سیوان کی صورتحال کیا ہے اس وقت سرکار مہاگڑ بندن کی تھی نیتیش کمار مکمانتری تھے اور تیجوشی آدو اپک مانتری تھے تو یہاں کے ڈی ایم ایس پی کو ریپورٹ لکھ کے دیا کہ یہ پوری محل جو ہے سیوان کا محل بہت بھیبیت ہو چکا ہے اور یہی ریپورٹ کے آدھار پر سیوان سے ان کو اسطحانترن کیا گیا تیہار جل تو یہ سوال تو جرور اٹھے گا میرے بھائی اور یہی تو کام ہے ان لوگوں کا پی پیر کو پکڑ کی کھیچنے کا کام کی ہے سعودین تو اس پریوار کو بڑھنے کا کام کہاں سے کرنے دیں گے راست سبا بھیجیں گے مہرے مانی نیتا نیتا بیہار کی نیتا بن جائیں گی وہ کبھی وہ چاہیں گے نہیں کہ ہمارے مسلمان ایک جگہ ہو ان کو طاقت بڑھے ان کی مجبوتی ہو تو یہ شروع سے یہ پرکربہ چلا رہا ہے سعودین صاحب کے دور سے ہی یہ نئے پرکربہ نہیں ہے لیکن لوگ کو سمجھنے میں لیٹ لگ گیا ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں محمد شہابودین شہاب کی بات کرے تو انہوں نے راجت کو سیچا ہے انہوں نے سرو سہیں لالو یادوں کو اپنا نیتا منہ چاہے جل میں رہتے رہتے ان کا دھیانت ہو گیا اس کے باوزود بھی وہ آخری دم تک مرتے دم تک بھی راجت کے ساتھ رہے لیکن جس طرح سے راجت ان کے ساتھ ان کے پریوار کے ساتھ بیوار کی کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ محمد شہابودین ہینہ شہاب یا پھر اب اوشامہ صاحب صرف یہ بوٹ بینک کے لیے مسلم بوٹ بینک کے لیے ایک چہرہ بس سامنے لائے جاتا ہے صرف یوز کیا جاتا ہے دیکھئے ان کی میں نے بولا رہا کہ سرو سے یہ کام رکنے کے کام لیکن ایک بات میں آپ کو اور اسپوس بتا رہتا ہوں یہ مون رکھنا جو ہے نا مون رکھنا ساؤدین صاحب بھی مون رکھتے تھے اور ہینہ صاحب ابھی مون رکھ رہی ہیں اپنا اسٹینڈ کلر نہیں کر پا رہے ہیں بار بار وہ مان جانا بار بار ان کے ساتھ ایسا بہوار ہونا یہ چندہ کبھی سے ہے اگر یہ کام اسٹینڈ اپنا کلر نہیں کرتی ہیں تو ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا ان کا جنادھار گھسک رہا ہے ان کا جنادھار جو ہے راشتی جنتہ دل پوری طرح دہرہ سائی کرنے میں لگی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پریوار کا جو ایک ورچس ہے وہ تڑھنے کا کام شروع جو بہت پہلے سے کیا تھا وہ تو اپنے دم پہ اور یہاں کے لوگ کی محبت سے اتنے مقام اور اتنے شورت حاصل کی اس مقام کو اس شورت کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنا جو آرزیڈی کے لوگ ہیں جو آرزیڈی کے اوپر کے لوگ ہیں وہ شروع سے کھٹکتے آرہے کیونکہ وہ حق کی بات کرتے تھے وہ لوگ کے جوڑنے کی بات کرتے تھے وہ ہندو اور مسلم کے ایک ساتھ چلنے کی بات کرتے تھے یہاں پہ مینوٹی کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے شروع سے جو پرکرما چلا ہے وہ بھی آج پرکرما دیکھیا میں تو صاف طور سے کہتا ہوں کہ جو صاحب دین صاحب جو کر کے گئے وہ اب چلے گئے ہیں اب وہ جو کام کرنا تھا وہ جتنا کام کرنا تھا وہ کر چکے جب راشت یہ جنتہ دل ماننیے لالو پر ساتھ یاد ہو بے ہچک جدیو کا سواغت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ گلے میں گلے مل کے بیٹھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں بھائی یہ ہماری پارٹی ہے آر جی ڈی آپ نے بولا کہ سیچائی کے کام کیا اگر سیچائی کے کام کیا ہوتا تو ہم سے پوچھ کے دو ہزار بیس میں دینے کا کام بھی دینے کا کام کیا جاتا ہے لیکن دو ہزار بیس میں کہاں ہم لوگ سے پوچھا جاتا ہے کہاں ہی لوگ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے مانینہ صاحب سے کوئی سوال کیا تھا تین سیٹ دے دیا گیا مالے کو بینا پرمیشن کے تین سیٹ آپ کو ایک کانگریس کو دے دیا گیا چار سیٹ بیدھائک تھے یہاں کے بیدھائک بنے اوہد بیہاری جی پانچ سیٹ ایک بچہ پڑے پیسے سے خرید کیا چھے ایک رغو ناد پور جو تھا حریشنکر یاد ہو یاد ہو ہی ہے سات اور ایک مونہ ورمہ وہ بھی پیس تو کہاں ان سے سوال جواب کہاں وہ ان کو اس مجبوط استیتی میں ان کو دیکھتی ہے آر جیڈی آر جیڈی وہ ان کو کمجور کرتی رہی ہے اب ان کا وہاں پہ کام نہیں بچا ہے اپنا جاندھار اور اپنے لوگ کو لوگ کی جو پیڑا ہے وہ ہینا میڈم کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو بخوبی سمجھ کے ایک اچھا نینن نکلنا چاہیے ایک ایسا بھی سمیں تھا جب بیہار میں بیدھائیکوں کی جو سنکھیا تھی مکھے منتری بنانے کے لئے وہ گربڑ ہو رہی تھی اس سمیں یاد ہوگا آپ کو بھی سال پوروہ رابڑی دیوی کی سرکار جب بننے میں گربڑ ہو رہی تھی تو پوروہ شانسد محمد سہابدین ہی ایک ایک بیدھائیکوں کو جوڑ کر ان کی سرکار بنوائی تھی لیکن مکھے منتری بنائیا راجت کی سرکار بنی لیکن ابھی جو حال سہابدین صاحب کے پریوار کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو کیا مالا جائے کہ یہ سہابدین صاحب کی جو پرتشتہ تھی جو ان کا جنادھار تھا اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لئے یہ سارے دھیرے دھیر انہیں مانت کیا جا رہا ہے راستے جنتہ دل کے ساتھ بہخوبی اسٹین کرنا اور سہابدین صاحب اپنے کو فاؤنڈر مانتی تھے لیکن وہ پاٹی کے جو لالو پرسند وہ فاؤنڈر نے ان کو کرتا اور وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ مجبوط کے ساتھ کھڑے رہے پہلی بات دوسری بات جو اپنے سوال کیا رابڑی دیوی کو سرکار میں بنانا مخمنطری بنانا دیکھئے کتنے عجیب گھٹنا ہو رہی ہے کہ مخمنطری بنانے کیلئے اتنی مجبوطی سے بیدھائکوں کے ایک جگہ کرنا ان کو باتوں کو سمجھانا اور مطلب پچاس بیدھائکوں کہ ایک ساتھ موری لوگ میں یا چڑکیا میں کر کے سرکار کو بنانا اور ایک انپر کو مخمنطری بنا دیا بینہ سوچے اور اپنے بڑے بھائی بڑے بھائی جو تھے آپ کو لالو پچھا دیا دو ان کی باتوں سے اتنی شامت اتنی اہمیت دیتے تک ان کی باتوں کو عمل کیا اور ایک انپر گوان رابی دیوی کو مخمنطری بنا دیا گیا اس کے بعد ابھی فیلحال میں بیدھان سابہ میں دیکھے ہوں گے بیدھان پرشت کی وہ ساید ممبر بھی ہیں یہ کیا ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے ایک طرف جو جان دے رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں دے رہے اور آپ کے لئے جان دے رہا یہ دوسرے کے لئے اپنی زندگی کو پورے لڑتے لڑتے وہ گجھر گئے اور یہ سمجھنے کا پوائنٹ ہے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں اگر آج کھڑا ہوتے چھے بیدھائک اگر جرہ سابی ان کے دل میں جرہ سابی اگر محبت ہوتا سابی سابی پریبار کے تو کچھ نہ کچھ ان کا اسٹیفہ ہو دینے کی بات ہتی یہ یہ کلیر اسٹینڈ ہو گیا کہ جو چھے بیدھائک ہیں وہ مینورٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں بیدھائک کو چھوڑ دیں آپ کے تو تین بیدھائک ہیں جو آپ کے محمد شہاب ادین صاحب کے نام پہ جیتے ہیں جیسے بچہ پانڈے ہو گئے آہ حریش انکر یاد ہو گئے آد بیار چودری شہاب ادین صاحب کے ساتھ کام کی ہیں تو یہ لوگ تو صاحب دن کے نام پہ جیتے ہیں یہ لوگ آخر کہا ہیں ان کے دل میں ڈر نہیں یہ سب کے منوٹی کے خلاف ہے مطلب ہماری کوئی وزود یہ سمجھ رہی یہ سیدھے پٹنا سمجھ رہے کہ ہم ٹکٹ بھی لے آئیں گے وہاں سے پیسے دے میڈم کو منا لیں گے اور پھر اپنا کام کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ اپنے گھر رہیں گے نیتاؤں کے دل میں اگر جنتہ کا ڈر نہیں رہے گا تو اپنا الگ راستہ تو نکالے گا ہی در کس کا ہونا چاہئیے جنتہ کا ڈر چاہیے یاد بیدان سب اگر دو سیڈ بھی مسلمانوں کے ساتھ منوٹی کے ساتھ میں رہتا وگر وہ جیتے تو آج ان کے ساتھ ہنیسٹی تھی کھڑے ہوتے اور اپنا اسطیفہ اپنے پاکٹ میں لے کے گھمتے لیکن ان کو کیا پڑھی یہ یہ ٹکٹ وہاں سے لے آ رہے تو جب وہاں سے لے آ رہے تو آپ کیوں فکر کریں گے بھائی پیسہ دے رہے ہیں لالوی پرسہ دیا دو ان کی فنڈ کے نام پر جمع ہو رہا ہے سیوان سے ہو رہا جب پٹنا سے ہو رہا ہے تو یہاں کوئی مطلبی نہیں سکتے ہیں تو آپ کو ہرا بھی سکتے ہیں اور ہرانے کا کام صرف ہم اور آپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے لالو یادو سے ٹکٹ کا کسی سے ٹکٹ لے کے آجائے جنتہ اگر موڈ بنا لے گی تو جتنے کام نہیں کر پائیں گے اور ان کا جو دکھائی دے رہا ہے سامنے آئینے میں وہ خود صرف اپنا چیرہ دیکھ کے چلے جائیں گے اور باقی چیرہ نہیں دکھائی دینا اینے چھوڑ دینی چاہیے ایک بات بتائیے سچین جی اتنی خوبصورت محول جو پندرہ سلو ستر سال سے ہے جو نیتیس کمار کا کار 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 چل رہا ہے میرے نظر سے یہ میری اپنی 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 ہے میں کسی کا بات نہیں کر رہا ہوں اچھا ہے میں ہوں تو جدیو کا بات میں کر رہا ہوں کی بھائی جدیو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں حق کی بات سیرے طور پر اس نے خارج کر دی یہ سب بیتو کی بات ہے اتنی خوبصورت محول بننے والے کی بات تو جدیو میں جانا ہی چاہیے ہم جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہینہ صاحب نہیں جا رہی ہیں تو ہینہ صاحب اس بار چوک کر جائیں گی اگر وہ نہیں جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک سڑی سفل ہو جائے گا اور آنے والا دن ان کے لئے بہت رکاوٹ والا دن ہو جائے گا اور ہم لوگ کو الگ تھلگ کرنے کا کام جو شروع کر دیا گیا دو ار بیز سے وہ الگ تھلگ کام ابھی جو رج کرنے مبارک پہلے آئے گی تو ہم لوگ کو دکھا رہا کہ آپ مجبور ہیں آپ جائیے کہ آپ پھر آنا پڑے گا چوبیس میں آپ پہلے ہے پہلے آپ اگر ٹھیک رہیے گا تو ہم سوچیں گے لیکن یہ غلط فہمی کے سکار ہیں ہم لوگ یہ کہیں گے چوبیس کی چنت بلکل مت کیجئے چوبیس میں جنت آپ کے ساتھ ہیں چاہے وہ بے سہارہ ہو گریب ہو اوپر کاشٹ کا ہو نیچے کاشٹ سب لوگ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے جو لیکن پندرہ سال کے بعد یہ کام رکھا ہے تو وہ چیز کو بھولا نہیں ہے مجھے پورا امید ہے کہ آپ جدویو میں جائیے میں جدویو میں جا کے نیتیس کمار جی سے بات کیجئے آپ کا جو وجود وقار ہے ایک ہی آدمی ٹھیک کر سکتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جو روکڑے کے کام جو ہر وقت کبرستان سے اور جو بیچ میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی وہ سیدھے روک دیا سب کو بانڈی سن سی کو ویڈیو کو آرڈر کر کر کام کو لگ کے اور نیتیس کمار نے بہت اچھا کام کہ میں تو کہوں گا میری ایک سلا بیٹے سمجھ کے ایک سلا میں دے رہا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ اس پارٹی کو 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 کر جب مختار انساری کبھی سپا میں جا سکتے ہیں کبھی بی سپی میں جا سکتے ہیں کبھی نردلی بھی آسکتے ہیں کیونکہ طاقت آپ کو خود آپ کی اپنی طاقت ہے آردلی سے آپ کی طاقت نہیں ہے آپ کی طاقت خود اپنے آپ نردلی ہو کے اس مقام پہ 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 تو آپ بلکل نہیں ڈرے اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ جو بھویس ہوگا مجھے کلیر ہے کہ آپ بلکل نہ ڈرے کہ اگر آردلی آنے دن میں ان کے ساتھ ہمارا بھاری نقصان اٹھانے کے لئے میں بار بھار کہوں گا کہ جدیو میں جائیے جدیو میں آپ خیر مقدم ہوگا سواگت ہوگا اور اگر اس جدیو میں رہتی نہ تو آج یہ راست سوا کی ممبر ہوتی کیونکہ مجھے پورا بھی سواس ہے بھائی آر جی میں عبدالباری شدیقی اتنے ویری نیتا کوئی اہمیت نہیں ہے راست سوا ان کو بھیج بھی سکتا لیکن نہیں بھیج کمجور آدمی کو لے کمجور آدمی کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمجور کر رہا ہے مجبوط آئیں گے سوادن میں آواز اٹھائیں گے اپنی باتوں کو رکھیں گے سوادن میں جانے والا مجبوط آدمی جن کے پیچھے جماعت ہے جن کے پیچھے جماعت یں کرتے ایک اویسی سے یہ حال ہے اگر ہینہ صاحب چلی جاتی تو دوسرا اویسی وہاں ملتے اور ہماری حق کی لڑائی بڑھتی اور ہم حق کی بات کرتے اور ہماری جو مانگ ہے وہ بہتر ہوتی اور ہمارے لوگ بھی سوادن میں جانے کام جرور ہوتا میں بار بار ہم آجاد ہیں ہم آجادی کے لئے لڑ رہے ہیں یہ نہیں کہ دیس آجاد ہوا تو ہم آجاد ہو گئے بہت ساری آجادی ہمارے پیچھے پڑی ہے ان آجادی کو بھی حاصل آجادی کے کڑی میں ایک آجادی یہ بھی ہے کہ ہم آجادی سے بواکٹ کریں آجادی ہم آجادی موسلمانوں نے تیس سالے کے کھڑے رہے اب کیا بچا ہوا ہے ہماری بار یہ ہے ہمارے بارے میں نہیں سوچ رہے تو ہم اپنے بارے میں تو خود سوچیں گے کوئی ساتھ رہے نہ رہے جائے بھی روض یا نہ کرے اگر اگر میری حق نہیں ملے گی اگر آجادی مسلمانوں کو ٹکڑ دیتی ہے راست مسلمانوں کو جو ہماری میمبر بھیجنے کا کام ہوتا ہے اور آر جی سیوان میں پون روپ سے جو سمی کرن یہاں سے جو بگڑا ہے اس کو سودھارنے کا کام کرتی ہے تو آر جی دی میں تب جا کچھ ہونے والا لیکن ہم ہم نہیں لگ رہا کہ آر جی ہم لوگ کو پوچھ نے کام کر گی میں کل بھی بیرود کرتا ہوں آج بھی خوش ہوں کہ ہم کو بلتے تھے لوگ بجی پی ایجنٹ بنا ہو ہے بھائی آج تو وہی تم کام کر رہے ہو اب بتاؤ کہ تم کو کیا بولا جائے میں خوش ہوں کہ میرے بھائی ہمارے ٹریک پر دھیرے دھیرے آ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم کدھر جانا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ مجروع بنائے رکھا ہے یا وہاں جانا ہے گنگا کے ندیوں کے بہنے والے پانی میں جانا ہے کہ بہتے بہتے ہم کو آگے جانا ہے ٹھریں گے جس طلاب میں پانی ٹھہرتی ہے وہاں پہ پانی خراب ہو جاتا ہے بھائی میرے ہم لوگ بہتے ہوئے پانی کے دھاراؤں میں چلنا ہے کیونکہ ہم کسی کے گلام نہیں ہم گلام ہیں صرف اللہ کے گلام اور کسی کے گلام رہی ہیں تو ہم لوگ کا کام یہی ہے کہ جہاں ہم لوگ کو بہتری ہوگا جہاں ہماری سماج کو اوچھے پیدان ملیں گے وہاں ہم جائیں گے اور محمد قیف آج بہت خوص ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ سمجھ رہے اور انشاءاللہ یہ لڑائی سمجھ چکے ہیں اور سارے جتنے بھی کمجور اصحائے بے سہارہ اوپر کے لوگ نیچے کے لوگ جھٹ جائیے اور اپنے کاموں میں لگ جائیے کیونکہ آر جی دی سے ہم کو کوئی مطلب رکھی آر جی دی کو بھائی اور ہی نا میڈم کے سمرت میں کھڑ اور بولیے کہ اگر آپ کو یہ کلیر کرنا پڑے گا اور آر جی دی کو چھوڑنا پڑے گا آر جی دی آپ نہیں چھوڑی گا تو صرف آپ اکیلی رجائے گا اور ہم لوگ رہ جائیں گے آپ کے پیچھے تو پھر میں سوچتا تو یہ دن آج نہیں دیکھنا پڑتا سب لوگ فول مالی کے ساتھ اسٹیشن یا ایرپورٹ پر لوگ کھڑے ہوتے میڈم جائیں اور وہاں سے رہ سب سدن سے گھوم کے وہ انتجار تو ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی لڑائی ہے ابھی بہت پورا فلم باقی ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ میڈم آپ سے بنتی ہے کہ آپ اپنا اسٹینڈ کھلر کیجئے آپ کے پیچھے لوگ ہیں آپ آوازوں کے لئے لوگ یہاں پہ بے سب سب انتجار ہیں کہ میڈم آپ اسٹینڈ کھلے اگر آپ اسٹینڈ کھلر نہیں کیجئے گا لوگ دیرے دیرے آپ پھر سے بولتا ہوں جدی جن کی ہے تو پھر اپنی پاٹی بنائی دونوں میں سے اسٹینڈ کی لئے کیجئے اور ہم رہے یا نہ رہے ساب دین صاحب رہے یا نہیں رہے ہم یا نہیں رہے ہماری جو سماج ہے وہ آواز اٹھتی رہے جاتی رہے اور صدر میں جانے کا کام کرنے والا وہ آواز بند کے سامنے آئیے میں یہی بولوں گا پد کی بات بلکو چھوڑ دیجئے اپنی طاقت کو بڑھانے کیا جائے اپنے لوگوں بڑھانے کیا جائے اپنے لوگوں کے پاس جانے کیا جائے اور اپنی طاقت کو بتانے کیا ہماری عبادی کیا ہے اور انہوں نے ساب طور پہ کہ انہوں نے 2020 میں یہ نارا دیا تھا کہ رجی ڈی سے لے لو آزادی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی رجی کے سیوان کے نیتا ہے وہ اب اسی ٹریک پہ رجی سے آزادی لینے چل رہے ہیں ساتھ انہوں نے نتیس کمار کے کاموں کی سرحانہ کی انہوں نے ساب طور پہ کہ نتیس کمار نے جو بکاس کیا ہے میں اس سے کافی پرسند ہوں انہوں نے ساتھی ہینا شہاب جو محمد شہاب ودین کی پتنی ہے انہوں سے اپیل کیا کہ آپ جدیوں میں جائیں اور آرزی ڈی کو چھوڑے اب دیکھنا کہ آنے والے سمائے میں ہینا شہاب کیا ڈی سی سی یوگی پرویش کے ساتھ سچین کمار بیہانوی ایکسپریز سی چکتصا کے شیطر میں کیرئیر بنانا ہوا آسان بنے الیکٹرو ہومیوپیتھی چکتصا ادھکرت سواستی ایو پریوار کلیار منطرہ لیے بھارت سرکار نیمز الیکٹرو ہومیوپیتھی کینسر ریسرچ ہوسپیٹل ساتھی کینسر جیسی جان لیوہ بیماری کے علاج کرانے کے لیے اب آپ کو بڑے شہروں میں جا کر پھٹکنا نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے اپنے شہر سیوان میں کینسر کا سفل علاج ہوتا ہے جی ہاں ڈاکٹر محمد انتخاف پرویز کے یہاں ہر بل سے نیرمیت الیکٹرو ہومیوپیتھی دوارہ کینسر جیسی بڑی اور خطرناک بیماریوں کا سفل علاج کیا جاتا ہے سب ہی پلکار کی کینسر کی بیماریوں میں سفل تا پور وقت علاج کیلئے آج ہی سمپرک کریں ڈاکٹر موسیقی